سی اے این آر سی کے برود میں اب شائر بھی ایک منچ پر آ گئے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں منجر بھوپالی جی سے یہ جو سی اے این آر سی ہے اس کو لکر کیا آپ کا رائے ہے؟ دیکھیں جب بھی اس طرح کا دیکھیں ہماری کوئی سرکار کے خلاف کوئی تحریک نہیں ہے سرکار سے ہمارا کوئی برود نہیں ہے سرکار ہمارا برود ہے ظلم سے اور ظالم کے خلاف اب اس میں ظلم کون کر رہا ہے اور ظالم کون ہے یہ آپ کو تے کرنا ہے ہم سرکار کے خلاف ہیں ہی نہیں پہلے تو یہ واضح کر دیں کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ جو ظلم ہو رہا ہے جو ظالم لوگ ہیں ان کے خلاف ایک منجر تیار ہو اور ہماری آواز بھی وہ بکھری ہوئی آوازوں میں شامل ہو کر یکجہ ہو جائے اس کا مطلب جو سروع ہوا تب سے لگاتار برود جاری ہے آگے کس طرح جو ہے اب آپ لوگ کس طرح اس میں آگے بڑھیں گے ہم اپنی شائری کے ذریعے ہمیشہ شائروں نے قویوں نے ساہدکاروں نے اپنا کردار ادا کیا ہے کیونکہ ہم شائر ہیں ہم قلمکار ہیں تو ہم اپنے قلم کے ذریعے اس کا بروت کر رہے ہیں اور ہم قلم کے ذریعے ہی اس کا بروت کریں گے قلم وہ چیز ہے جس کے سامنے تلوار کی دہار بھی مدھم پڑ جاتی ہے قلم اگر سلیقے سے چلا دیا جائے تو حکومت کو ایوان سیاست بھی ڈگمگانے لگتے ہیں اور لوگ جو ہمارے چاہنے والے ہیں جو ہندوستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں یہ واپس ہونا چاہیے رد ہونا چاہیے دیکھیں کوئی بھی اس طرح کا قانون جو آئین سے سمیدان سے چھیڑ سڑک کی جا رہی ہے اس کو تو واپس ہونے ہی چاہیے پھر ہمارے سمیدان کا مقصد کیا ہے ہم لوگ اپنے مذہبی گرہنٹوں کے علاوہ جس چیز پہ بھروسہ کرتے ہیں ہندوستانی چاہے وہ ہندو بھائی ہوں سکھ ہوں حیسائی ہوں یا مسلمان ہوں وہ ہے صرف سمیدان اب سمیدان میں بھی کوئی چھڑ چھاڑ کرے گا تو میں سمجھتا ہوں پھر ہندوستان کے ناغریک ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا پھر تو ہمیں سڑکوں پہ آنا ہی پڑے گا حکومت بھی سمجھ رہی ہے کہ یہ اس سے غلطی ہوئی ہے اس کو کوشش کرنا جائیے کہ باتچیت کے ذریعے اس کا کوئی حل نکال لیں موڈی ساہی کی منصف کو لے کر کیا میں ان کو صرف ایک سیاستدان جانتا ہوں وزیر آزم ہیں ایک ہمارے منشٹر ہیں ان کی منشاہ سے کچھ نہیں ہوتا دیش کے ایک سو تیس کلوڑ لوگ کیا منشاہ ہے وہ اس پہ بچار کریں اس کو اگنور کیا جا رہا ہے یہ ابھی فیل وقت اگنور کیا جا رہا ہے مگر تحریکیں نوے سال تک چلی ہیں ہماری آدادی کی تحریک نوے سال تک چلی ہے یہ تو ابھی صرف پندرہ بیس دن کا معاملہ ہے یہ چلتی رہے گی ایک نا ایک دن سبھی کو ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے آنا پڑے گا سیاست کو سیر کے انداز میں آپ کس طرح اس کا بروت کر رہے ہیں کہ حوصلہ ہو تو اڑانوں میں مزہ آتا ہے پر بکھر جائیں ہواوں میں تو غمت کرنا اور سرفروشی کا جنو آپ میں جا گا جس دن ظلم کے ہاتھ سے تلوار بھی گر جائے گی ہم نے یہ بات بزرگوں سے سنی ہے منظر ظلم ڈھائے گی تو سرکار بھی گر جائے گی ظلم ڈھائے گی تو سرکار بھی گر جائے گی یہ گروت ہے سی اے این آر سی کا اور منظر بھپالی جی کا کہنا ہے کہ یہ تو بھی شروعات ہے آجادی کی لڑائی نبے سال تک چلی تھی تو جب تک ایک سو تیس کروڑ کی منصہ کی انروپ سی اے این آر سی کو رد نہیں کریں گے تب تک یہ لڑائی بھی جاری رہے گی کیمرامین دیپک پارٹی دار کے ساتھ کوسل کسور چطرویدی سراج ایکسپریس بھو پال